میں ان لوگوں میں شامل ہو جاؤں جو اللہ تعالیٰ کے انعام جاتا ہے تو آپ کو سکرین پر آیت مبارکہ نظر آ رہی ہے اسٹری اور روحانیت کی طرف سے صداقت قادری آپ کی حدوث میں حاضر ہے امید کرتا ہوں ناظرین آپ تمامی احباب حیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے التجاہ ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں آمین ناظرین آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ اگر آپ گناہوں سے بیزار ہیں توبہ کرنا چاہتے ہیں تو وہ کونسا ایسا وظیفہ ہے آپ کریں تو اللہ تعالیٰ بندے کے دل میں توبہ کی توفیق ڈال دیتا ہے محتصر ناظرین ہم توبہ کی تاریخ بھی جانے تاں کہ توبہ کرنے میں آسانی پیدا ہو سکے ناظرین جب بندے کو اس بات کی مارکت حاصل ہو جائے کہ گناہ کا نقصان بہت بڑا ہے گناہ بندے اور اس کے محبوب کے درمیان ایک رکاوٹ ہے تو وہ اس گناہ کے اتقاہ پر ندامت اختیار کرتا ہے اور اس بات کا قصد کرتا ہے اور ارادہ کرتا ہے کہ میں گناہ چھوڑ دوں گا آئندہ نہ کروں گا اور جو پہلے کیے ہیں ان کی وجہ سے میرے عمال میں جو کمی واقعہ ہوئی اسے پورا کرنے کی کوشش کروں گا تو بندے کی اس مجموعی قیفیت کو توبہ ہی کہتے ہیں علمِ ندامت اور ارادہ ان تینوں کے مجموعے کا نام توبہ ہے لیکن بس اوقات ان تینوں میں سے ہر ایک پر بھی توبہ کا اطلاق کر دیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں اشارت فرماتا ہے اے ایمان والو اللہ کی طرف ایسی توبہ کرو جو آگے کو نصیحت ہو جائے حضرت علامہ مولانا سید محمد نئی مدین مرادہ بادی رحمت اللہ علیہ اس آیت مبارکہ کے تحت فرماتے ہیں توبہ ساتھ کا جس کا اثر توبہ کرنے والے کے عمال میں ظاہر ہو اس کی زلگی تو آیتوں اور عبادتوں سے معمور ہو جائے اور وہ گناہوں سے مجدنب یعنی بچتا رہے امیر المومنین حضرت سعیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے اصحابہ کرام نے فرمایا کہ توبہ کا نصو وہ ہے کہ توبہ کے بعد آدمی پھر گناہ کی طرف نہ لوٹے جیسا کہ نکلا ہوا دودھ پھر تانوے واپس نہیں ہوتا تو نظرین جو شخص چاہے گناہوں سے توبہ کرنا چاہے وہ چاہے کہ مجھے توبہ کی توفیق حاصل ہو جائے میں ان لوگوں میں شامل ہو جاؤں جو اللہ تعالیٰ کے انعام جاہتا ہیں تو آپ کو سکرین پر آیت مبارکہ نظر آ رہی ہے جسے گناہوں کا چسکہ لگ جائے اور چاہتا ہے کہ سچی توبہ نصیب ہو تو روزانہ صدقے دل کے ساتھ پوری توجہ کے ساتھ یا اکسوئی کے ساتھ انکساری اور آجزی کے ساتھ یہ کلامات جو سکرین پر نظر آ رہے ہیں ان کو سو مطبع پڑھا کریں ان کو پڑھا کریں تب تک جب تک توبہ نصیب نہیں ہوتی لیکن اس کے ساتھ ساتھ وظیفہ آپ نے کرنا ہے اس کے ساتھ ساتھ اس بات کو بھی یاد رکھنا ہے کہ آپ نے گناہوں سے بچنا بھی ہے ایسا نہیں ہے کہ آپ نے ساری بات وظیفے پر ڈال دی ہے کہ وظیفہ کا رہا ہوں تو توبہ نصیب ہو جائے گی تو توبہ کرنے والوں میں شامل ہو جاؤں گا ایسا تو بالکل نہیں ہوگا صدقے دل کے ساتھ آپ نے ارادہ کال لینا ہے کہ میں نے گناہ چھوڑ رہے ہیں پھر ان کی طرف مائل بھی نہیں ہونا ساتھ میں آپ نے یہ کلامات روزانہ سو مطبع پڑھنے ہیں جو سکرین پر نظر آ رہی ہیں ان کو بھی پڑھیں گناہوں سے بھی بچتے رہیں انشاءاللہ بہت جلد اللہ تعالیٰ اپنا کرم فرمائے گا اور اللہ تعالیٰ 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 طوبہ کی توفیق خطا فرمائے گا تمام بلے کام تمام وہ برائیاں جو آپ میں پائی جاتی تھیں وہ آہستہ آہستہ سے ختم ہو جائیں گی اور اللہ تعالیٰ تعالیٰ کی کرم سے فضل سے آپ توبہ کرنے والوں میں شامل ہو جائیں گے یہ کلامات آپ نے روزانہ سو مطبع پڑھنے ہیں تب تک جب تک توبہ کی توفیق حاصل نہیں ہوتی حدیث مبارکہ ہے سرکار دو جہاں محبوب رحمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانِ علی شان ہے بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو ازمائش میں مبتلا مومن بندوں کو پسند کرتا ہے ہر مسلمان پر ہر حال میں ہر گناہ سے فوراں توبہ کرنا واجب ہے یعنی گناہ کی مارکت ہونے کے بعد جب آپ کو سمجھ آ جائے گناہ کیا ہے اس پر ندامت اختیار کرنا اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا عہد کرنا اور گزرے ہوئے گناہوں پر ندامت و شرمندگی اور افسوس کرنا بھی واجب ہے اور وجوبے توبہ پر اجماع امت بھی ہے تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم توبہ کرلیں اللہ تعالیٰ ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرمائیں اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کے لیے یہ بہت ضروری ہے مارکت اختیار کرنے کے لیے کہ ہم نفلی عبادت کریں نفلی عبادت کرنے والا اللہ تعالیٰ کے قریب سے قریب تار ہوتا جاتا ہے درود پاک پڑھنے والا حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود و سلام بیجنے والا حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی قریب سے قریب تار ہوتا رہتا ہے اور احدیث مبارکہ ہے کہ جو دنیا پر مجھ پر سب سے زیادہ درود پاک پڑھے گا جنت میں وہ میرے ساکھ ہوگا تو اس لئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کیلئے توبہ کریں اور آئندہ گناہ نہ کرنے کی دعا بھی کریں اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کر کے اس پر استقامت بھی نصیب اتا فرمائے نفلی عبادات کریں نماز پنچگانہ ادا کریں کیونکہ نماز بھی برائی سے بچاتی ہے ساکھ میں یہ وظیفہ بھی کریں گناہوں سے بھی بچتے رہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور اپنا کریں فضل اتا فرمائے گا جب آپ نے ارادہ کر لیا جب ہم سوچ لیتے ہیں کہ ہم نے گناہ چھوڑنے ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا کرم فرماتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ جس سے راضی ہوتا ہے اسے ہی اپنے دین کی سمجھ بوجتا فرماتا ہے اسے ہی دین کی طرف لاتا ہے تو یہ بھی توبہ کی ایک نشانی ہے کہ جسے اللہ تبارک و تعالیٰ پسند فرما لے یعنی اس کی توبہ قبول کر لے تو اسے اپنے دین کی طرف لے آتا ہے اسے پسند فرماتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے پسند دیدہ بندوں میں اور انعام یافتہ بندوں میں شامل فرمائے ہماری یہی دعا ہے یہی التجاہ ہے قرآن پاک پڑھیں سمجھے اس پر عمل کریں گناہوں سے حد بھی بچیں دوسروں کو بھی اس کی دنکین فرمائے کہ گناہوں سے کیسے بچے اور کیسے بچے جا سکتا ہے ساتھ میں یہ وظیفہ کریں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے لئے آسانیہ تا فرمائے آمین دعا میں ضرور یاد رکھے گا صداقت کو صداقت قادری کی ڈیم کو ملتے ہیں ایک نئے خاص موفید عمل کے ساتھ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ